امین الحق اس کی بیک گرونڈ یہ ہے کہ یہ حضب الاسلام سے انہوں نے افغانستان کے اندر سوویت آرکوپیٹ کورسز کے اگنس جہاد شروع کیا اور پھر اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سکس میں یہ وہ ڈیلیگیشن میں شامل تھے جس نے جا کے اسامہ بن لادن سے میٹنگ کی سوڈان میں اور ان کو افغانستان آنے کے لیے انویٹیشن دیا اور افغانستان آنے کے بعد یہ اس کے ساتھ ملٹیپل میٹنگز ہیں ڈاکٹر مین الحق کی اور جب دوہزار ایک میں تورہ بورہ کے اوپر جو نیٹو فورسز ہاں انہوں نے اٹیک کیا تو یہ وہاں سے ایز سیکیورٹی کوارڈینیٹر اسامہ بن لادن کو لے کے یہ اسکیپ کیا اس کے اس کا نام جو ہے اس کا نام اس وقت یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ون ٹو سکس سیون اور نائن نائن ایٹ نائن کے تحت جو کمیٹی بنی تھی دائش اور الکیدہ سینکشن لسٹ میں اس میں ان کا نام شامل اس کا نام شامل ہے اس کی zero zero two ہے اور اس وقت اس کے اوپر تین طرح کے امبارگو ہیں پوری دنیا میں اس کی موومنٹ کے اوپر پبندی ہے اس کے علاوہ امریکن گورنمنٹ نے بھی اکٹوبر دوزار ایک میں اس کو سپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ میں اس کا ان کا نام شامل کیا تھا اسی طرح اس کا نام ایو کی اور یوکے کی ٹیررسٹ رسٹ کے اندر بھی شامل ہے اور انٹرپول کے اندر بھی جو یونیٹڈ انڈیشن سیکیورٹی کونسل کی سپیشل نوٹس ہے وہ بھی ڈاکٹر امین الحق کا ایشو ہو چکا ہے لاسٹلی ان کو جو سرفیس ہوئے ہیں بھی جو ویسٹن نیٹو فورسز کے ویڈرال کے بعد آگست میں انہوں نے وزٹ کیا افغانستان کا اور وہاں پر انہوں نے اس نے الکیدہ کو ریارگنائز کرنے کی جو ہے وہ ایفرٹ سٹارٹ کی یو اینڈ کی رپورٹ کے تحت ان کا جو لاسٹ اپرل دوہزار چوبیس کے اندر اس کی پریزنس جو ہے افغانستان کے تو اس حوالے سے اگر یہ ساری بیک گرونڈ دیکھیں تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اور گلوبلی ایک ٹاپ ٹیررسٹ ہے جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور سی ٹی ڈی پنجاب کی جوائنٹ ایفرٹ سے اریسٹ ہوئے ہیں اور اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی ریزولو ہے انٹرنیشنلی پاکستان کے کمیٹمنٹ ہے اگنسٹ فائٹ اگنسٹ ٹیررزم یہ اس کو ثابت کرتا ہے پلس جو ہماری ملک کے اندر دہشتگردی کی جو بھی حالی لہر چل رہی ہے جس میں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان گورنمنٹ سپانسرڈ جو ٹی ٹی اے ہے ان کا جو نیکسس ہے اور القاعدہ بسکلی اب یہ پاکستان کے اندر جو ٹیریسٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس بیک گرونڈ میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے دہشتگرد کی گرفتاری ہے اس کو ابھی ہم نے جو ہے ایک سی ٹی ٹی میں ایف آئی آرس کی ریجسٹر کی ہے انڈر ریلیمنٹ سیکشن آف ٹیریزم اور تفتیش کا ہم نے آغاز کیا ہے اور تفتیش کے حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا اس اس پی انویسٹیگیشن کو کہ وہ اس میں آپ کو بریف کرتا ہوں بینکلی سر جس رہا آپ نے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہنڈر جو ریلیمنٹ ہیڈز ہیں اس پہ ہم نے اس کی کیس جو ہے وہ ریجسٹر کر لی ہے تو انشاءاللہ اس پہ رکبور کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے اس پہ کافی ابھی اوور نائٹ ہم نے کافی کام بھی کی ہے اور ہم سیدھے یعنی اس پہ چلیں ان لائنز پہ چلیں تاکہ اس سے بہتری ہو کیونکہ ہمارا مقصد جو ان پرس پلیس ہے سیٹیڈی کا وہ سپیس دنائل ہے جی ہمارا جو فرسٹ اور فورموسٹ جو ہے وہ سپیس دنائل ہے تو تیررسٹ اور انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے کیونکہ یہ کافی ایکسپیرینس اور ویل انٹرنچڈ قسم کا یہ ٹیررسٹ ہے یا ان کا بڑا نام ہے تو ہوپولی اس سے ہمیں بہت انشاءاللہ لیڈز ہی ملے گی بہتری بھی ہوگی اور ٹیرررزم کو اس کے منس کو اس کے اقلاف ہماری جو فائٹ ہے اس میں مدد بھی دیں جی اس پہ میں بتا دوں جی چونکہ یہ نیشل سٹیج ہے بھی انویسٹیگیشن کی اس کے متعلق تین چیزیں جو ہمارا فوکس ہے انویسٹیگیشن کا پس یہ ہے کہ اس لیول کا دہشتگرد پاکستان میں اس وقت کیا کر رہا تھا اور اس کی جو ہے جو نیٹورکنگ یہاں پر ہے یا اگر کوئی اکسیلیٹیٹر ہے تو ہم نے اس کو انرث کرنا ہے سیکنڈ جو ہے ریپورٹیڈی اس کے پاس ایک پاکستانی آئیڈی کارڈ بھی ہے پاکستانی آئیڈی کارڈ پہ ایک اڈریس وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک لاہور کا اور ایک ہریپور کا ہے اس کو ہم نے جو ہے تھارولی پروز کرنا ہے کہ یہ کس طرح پاکستانی آئیڈی اس کے پاس آئی تھرڈ یہ ہے چونکہ یہ ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یو ان کی جو جو کنسولیڈیٹڈ ڈسٹ کے اندر ہے اور اس میں تین طرح کے امبارگو ہیں ٹریول امبارگو ہے اس کے اوپر اور آمز امبارگو ہے اور ایسٹ فریز ہے ان ساری پابندیوں کے باوجود کس طرح یہ افغانستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آیا اور کس آئیڈی پر ٹریول کیا اس کو ہم نے جو ہے ابھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ہم نے پروسس سٹارٹ کر دی ہے تو ہفولی اس میں جو ہے کافی بڑی ریولیشن ہوں گی جو بھی پریزنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ویب ہے ٹریزم کی اس میں الکایدہ اور ٹی ٹی پی ایک ہی تقریباً پلیٹ فارم کے اوپر ہیں اور انٹی پاکستان جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو ہم نے اندرد کرنا ہے اور انشاءاللہ تمام ایٹیلیجنس ایجنسی سے تمام انپوٹ کے بعد ہم اوپ فلیس میں کوئی بڑا بریکتھو کریں گے جی اس میں ابھی تو یہ ہمارے پاس ہیں ہم اس کو تفتیش کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس کے اوپر کیس ریجسٹر کیا گیا ہے وہ پاکستانی لوگ کے تحت کیا گیا ہے تو اس میں تو اس کو ادھر ہی جو ہے جو بھی جرم ہے اس کی سزا بھوکت نہیں پڑے گی دوسرا جو آپ نے پوچھا یہ ارسٹ کہاں سے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے ان کو گجرات سے ارسٹ کیا ہے جی آپ کو بتایا ہے کہ اس کی داشتگردانہ جو ایکٹیوٹی ہے پاکستان میں وہ ابھی ہم نے اس کی تفتیش کرنی ہے یہ باقی انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ میرے سے پوچھیں تو جو اس کی ڈیکلیرڈ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں اس میں انٹرپول، انٹرنیشن سیکیورٹی کونسل، امریکن گورنمنٹ کی جو سپیشلی ڈیزنیٹی گلوبل ٹیررس لسٹ ہے اس میں یہ جو ہے ڈیکلیرڈ ہے سیکیورٹی سپروائزر آف اسامہ بن لادن انیس سو چھانوے سے لے کے دوزار ارک تاکہ اسامہ بن لادن کے ساتھ رہے اور یہ وہ ڈیٹیل ہیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیا جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے ہیں یہ وہ ڈیٹیل ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں جو یو این کی لسٹ کے اندر ہیں، امریکن گورنمنٹ کے جو ہیں اس کی ساری انفرمیشن آویلبل جی ہیڈ منی اس میں نہیں ہے اس میں جو ہے انٹرپول کا یو این سیکیورٹی کونسل سپیشل نوٹس ہے سپیشل نوٹس کو تمام میبر سٹیٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اگر یہ دہشتگرد کسی بھی ملک کے اندر موجود ہو یا وہ کراس کرنے کی کوشش کرے تو انٹرپول کا جو میکنیزم ہے کہ لوکل اتھارٹیز کرتی ہیں وہ انٹرپول کو جو ہے انٹی میٹ کرتی ہیں اس حد تک یہ آن نوٹس ہے اچھا سر آپ نے کہا شاید پاکستان کی ایجنسز کو پرکا کی پریشر ہے گیرمو کی ایجنسز کا کہ اس کے چپیرے تو نہیں آپ نے یہ پرکا کی پریشر کم ہو دیتے ہیں اس میں تو اور بھی کئی نام ہیں صرف ایک نام نہیں ہیں اور یہ جو سینکشن لسٹ ہے یہ بیسکلی سپیشل ایک کمیشن بنا تھا یو این کا جس کو آئی ایس آئیل اور القایدہ جو ہے وہ سینکشن لسٹ کہتے ہیں اور وہ بعد میں کنسولیڈیٹڈ ڈسٹ بنی اس میں اس کا نام شامل ہے اور اس میں انڈویجولز بھی ہیں اور انٹیٹیز بھی ہیں اورگنیزیشن جس طرح ٹیرسٹ اورگنیزیشن اور ٹیرسٹ جو ہیں انڈویجولز بھی ہیں تو اس کے اندر یہ نام ہے میں نے آپ سے جس طرح شرارٹ میں ارز کیا کہ یہ ہماری اس گورنمنٹ پاکستان ہماری ایکویٹمنٹ بھی شو کرتا ہے ٹورڈس انٹرنیشنل جو لاؤز ہیں اور نومز ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی دہشتگرد اگر ہماری ٹیرٹری کے اندر آتا ہے پاکستان کے اندر تو ہم نے اس کے اگینس ایس پر لاؤ ایکشن پہنا ہے سیکنڈی ہمارے اپنے بھی چونکہ ملک کے اندر حالات بھی ریسنٹی آپ نے دیکھا ہے کہ افرانس وائل سے بہت زیادہ آپریشن تیرسٹ اپریشن جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے ہمارا یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے اور آگے چل کے اگر جو ریولیشن ہوں گی کیا نیٹ ورک ہے کس پرپس کے لیے پاکستان میں آیا وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی میں بہت مفید صاحب یہ دو ہزار سات میں ریسٹ ہوا تھا اور دو ہزار گیران تک جو ہے یہ پریزن میں رہا ہے جو ریکارڈ اویلی بل ہے اس وقت جو ریلیونٹ سیکشن اس کے اوپر لگے تھے اس کے تحت اس نے چار سال سزا کٹی تھی اور ریلیز ہونے کے بعد یہ ہائیڈنگ میں چلا گیا تھا اور لاس سرفیس ہوئے ہے جی یہ آگست دو ہزار اکیس میں جب نیٹ ورک ہے ویڈراؤ کی اور اس میں جو ہماری دشمن ملکی ایجنسی ہے راو اس نے اس کو بہت زیادہ پرپوکٹ کیا تھا کہ یہ انٹی انڈیا کوئی اس طرح کے القاعدہ کے بن رہا ہے ادھر پر ابھی جو اس کی ارسٹ ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ ہم بالکل کسی طرح کے دہشت گرڈ کو نہ ہم سپورٹ کرتے ہیں نہ ہم اس کو ہرپر کرتے ہیں اگست دو ہزار اکیس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ افغانستان میں سرفیس ہوا تھا کچھ تصویریں بھی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یو این کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ اپریل دو ہزار چوبیس میں افغانستان ہیٹک لیا ہویا نہیں یہ رپورٹ سے یہ وہ جو لاسٹ ارسٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے دو ہزار ساتھ میں ہے دو ہزار گیرہ میں ریلیز ہوا اور اپریل دو ہزار چوبیس میں جو لاسٹ ڈی بیو ہے یون سیکیورٹی کونسل پلس ادھر جو ویسٹرن ایجنسیز ہیں ہی وز رپورٹڈ ان افغانستان ابھی یہ ریسینٹلی کھیں کروس اوور ہوا ہے اور یہ ہماری جو انٹیلیجنس بیس جو اپریشن ایجنسیز کے ساتھ یہ مجھ راست ہے راستہ سہولتکار تو دیکھیں جی سی ٹی 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 پنجاب اور پنجاب پولیس کا جو فائٹ اگنس ٹیرزم آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیٹیبلی پنجاب ایک پروونس ہے جہاں ریلیٹیبلی حالات بہتر ہیں یہاں آمن ہے تو سی ٹی ٹی کا جو نمبر ون پرپس ہے سپیس ڈنائل کا ہے کہ ہم نے ایسے سمپتائیزر ہاربرر جو ان ٹیرریس کو پناہ دے سکتے ہیں ہم ان کے اگنس کریکڈون کرتے ہیں خسامن ہیں ایسی ٹی 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 لیکن ہے فیضاں ایک اگنس کا وقل سکتے ہیں اور کیا ہے ابھی ہے میں ریکویش کروں گا کہ اس کے حوالے سے رکھیں باقی جو ہے ہم آپ کو جو فردر پراغرس ہے وہ ہم سیپریٹ شیئر کر رہے ہیں ہم پریس ریلیز کے طرح ہم بسکلی ساری انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں اگر کائنڈی اس کے حد تک رکھیں ٹھیک ہے تینکیو بیری مہتی بہت شکریہ